ہیلو ایوری ون اسلام علیکم تو آئیے آج ہم بناتے ہیں چنے کی ڈال کا دانے دار حلوہ یہ بہت ایزی ہے اور فٹا فٹ بن جاتا ہے اس کی ریسپی تو اتنی ایزی ہے آپ جب چاہیں جب بھی چاہیں بنا سکتی ہیں بچوں کو یہ بہت پسند آتا اور ہیلری بھی ہوتا ہے تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیا ہے دو سو گرام ڈال یہ قریب ایک کپ ڈال تھی اس کو تین سے چار گھنٹے کے لیے ہم نے بھگو دیا ہے اس کا پانی ہم نے ڈرین کر دیا ہے اس کے بعد ہم کڑھائی میں ایک کپ دودھ میں اس کو بوائل کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اسی جب یہ اچھے سے گئے اس کپ سے میں نے دال لی تھی اور اسی سے آپ دودھ بھی لیں گے اور اسی سے ہی ہم اس کو شگر کی چاشنی بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے دودھ کو اچھے سے پکا لیا ہے دال کو یہ ہمارا دودھ اگدم سوک چکا ہے اور لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں اگدم نہیں ہے نہ جلا ہے نہ کچھ ہے اور اب دیکھیں دانا دکھاتی ہو یہ دیکھیں دانا اچھے سے گل چکا ہے جب ہم سوک کر دیں گے تو بہت آسانی سے بہت ہی جلدی بن جاتا ہے اس سے ٹائم زیادہ نہیں لگتا ہے اب ہم نے اس دال کو پیس لیا ہے اور دانے دار رکھنا ہے اور بہت ہی آسانی سے اس کا پاورڈر فارم بن جاتا ہے تو جب ہم اس کو بھونتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے اور یہ دیکھیں ہماری دانے دار سی ڈال کا پاورڈر ریلی ہو گیا ہے دردر آسان ہی رکھنا ہے جس سے کرنچی تھا تھوڑا اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہ دیکھیں ہم نے دو ٹیبل سپین سپون دیسی گھیلیا ہوا ہے اس کے ساتھ میں ہم نے آدھا چمچ الائچی چھوٹا ساتھ جو آتا ہے آدھا چمچ اس کو ایرائچی پاورڈر ڈالا ہوا ہے اور پھر ہم نے اس کے بعد یہ جو دال کا ہمارا پاورڈر ریلی کیا تھا اس کو ہم ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس کو دیلی آرچ میں اچھے سے بھون لینا ہے اور لو فلیم میں ہی اس کو بھوننا ہے جس سے یہ جلینی ہلکا سا اس کا کلر گوڑے براؤن ہو جائے جس سے بھوننے سے اس کی ساری سمیل ایک دم چلی جاتی جو دال میں رہتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا بڑھیا بھون رہا ہے جب تک ہماری دال بھون رہی ہے تب تک ہم شگر سیرپ تیار کر لیں گے یہ ون کپ شگر اور ون کپ وارٹر ہے اس کو اچھے سے ہم نے آج پہ دھیمی آج پہ رکھنا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے الائچی پاورڈر اور تھوڑا سا کیبرا جل اور یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اب جیسے ہمارا اس میں ملٹ ہو جائے گا بس اوبالی آنا ہے اس کے بعد ہم اس کو جو ہمارا یہ ڈال بھون رہی تھی اس میں یہ شگر سیرپ ڈال دیں گے ڈال اس میں ہمیں شگر کی چاشنی نہیں بنانی ہے اور یہ دیکھیں ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو تھوڑی ری جب تک آپ چاہیں جیسے گر آپ کو تھوڑا لوس رکھنا ہے تو ایسے آپ دو تی مرن میں اتار لیجئے یہ تو ہلکا سا ڈائی آپ کو اچھا لگتا ہے جیسے سوجی کا حلوہ ہوتا ہے اس ٹائپ سے اور یہ میں نے اس میں ماما ڈال دیا ہے یہ ماما میں نے گھر بنایا تھا اسی لیے براؤن سا ہے سوندھا سوندھا سا اور اس میں میں نے ایک کاجو براؤن جو بھی آپ ڈالیں اس کو ہلکا سا روست کر لیں اسی بہت اچھا تیسٹ ہو جاتا ہے کھانے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ میں نے بچوں کے لیے چینی دال دیا ہے چینی دال کا پاورڈر بٹا کر کے رکھ سکتے ہیں جسے آپ کے اگلیس آنے والے ہوں تو آپ یہ دو سے تین دن بھی یہ رکھا رہے گا تو خراب نہیں ہوگا اور فٹا فٹ آپ نے سیرف تیار کیا اور اس کو حلوہ بنا لیجے کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے تھینکیو سو مچ فور واشنگ اور پریز لائک اور سبسکرائب مائی چینل